خان صاحب کے عاشق ہیں شروع سے اور خان صاحب کو ہم لیے بغیر جائیں گے نہیں میں تو نہیں جاؤں گی پھر ہم الٹا کریں گے تختہ پلٹ دیں گے پروائے ہمیں جو ظالم لوگی آرام خور لٹے لیں ان کے گھروں پر ہم عملہ کریں گے ہم خود کچھ بمبار ہو جائیں گے پھر اس ملک کے خاطر ہم غریب عوام کے خاطر اپنے آپ کو جانو مار کو تباہ کر دیں گے پر عمران خان کو آج کی تاریخ میں ریاہ کرنا پڑے گا محسن الیکٹرونکس جو نام ہے اعتماد کا ہمارے ہاں ہر قسم کے پنکے روم کولر واشنگ مشین ہول سیل ریٹ پر تستیام ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح ادراباد نے بھی پارٹی ورکرز پی ٹی آئی کے ورکرز اس بات کے بعد یہ اطلاع جب آئی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو ادراباد کے مختلف جگہوں پر یورٹ نمبر سات میں اور یہ حیدر چوک جہاں پہ میں ابھی اس وقت کھڑا ہوں یہاں پر پبلک جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اعتجاج کر رہی ہے اور نعرے بھی لگا رہے ہیں یہاں پر مختلف قسم کے نعرے بھی لگ رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو چلو بائی پاس چلو چلو ریشم بازار چلو 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 شاہی بازار چلو مطلب یہ کہ کاروبار بھی بند کر رہا ہو اور ٹرانسپورٹ بھی بند کر رہا ہو اور یہ راستے بھی بند کرو یہ بھی نعرے لگ رہے ہیں ساتھ میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لاعمل پارٹی کی طرف سے آ گیا ہے ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے اور جب تک یہ آئین کی بالا دستی کو مقتد یہ ہے کہ قائم نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے خود ہی آئین کو توڑ دیا گیا یعنی کہ کورٹ روم سے خان صاحب کو لے کر چلے گئے اس کے اوپر چیف جسٹس ہائی کورٹ بھی برہم ہوئے ہیں اس کے بعد جب آئین کو جو قائم رکھتے ہیں وہ برہم ہو جائیں گے تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا آپ نے آئین کی پامالی کی ہے تو آپ قوم سے بھی توقع نہ رکھیں کہ وہ آئین کے اوپر چلے گی لیکن جو لے جاہاں وہ لے جاہاں اختیار کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے دنیا میں جاگہ صحیح ہو رہی ہے پاکستان کی وہ لے جاہاں صحیح ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنا قانون ہیں اور کتنا آئین ہیں دیکھ رہی ہے اور کون کون یہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں ایک سال دو سال تین سال ہر ممکن کوشش کری جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے گرفتار کیا جائے اور انہوں نے بھونڈے طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کری ہے اور اس کے اندر پیرہ ملیورٹی خورت کی استعمال کیا گیا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو اگر گرفتار کرنا ہے تو آپ پولیس کو استعمال کریں یا ایف آئی آر لاؤنج کریں اور کوڈ کے آتے سے گرفتار نہ کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی بات اخلاقیات تو دونوں طرف میں لاکھ ہوتا ہے اخلاق پر بھی اور آپ پر بھی بلکل صحیح ہے اگر میں تو تڑاک سے بات کروں تو آپ جناب سے آپ بات کریں گے نہیں کریں گے اگر آپ کا لے جایسا ہوگا جاریان ہوگا اور آپ بلکل اس طرح سے بولیں گے جیسے کہ آپ اس ملک کے نہیں کئی غور سے آئے ہوئے تو اس طریقے سے پھر میرا لہجہ بھی بس ہو جائے میرے بھی لہجہ کی ایک برداشت ہوگی ٹھیک ہے نا میں بھی پاکستانی ہوں میرے لہجہ کی برداشت ہوگی یا آپ کتنا ہی چیخیں اگر میرے بھی برداشت ہوگی تو میں ایک حد تک برداشت کروں گا لیکن اس کے بعد میرا بھی لہجہ چینج ہو جائے گا تو یہ عوام کب لہجہ آستے آستے چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ریزلڈ نظر آئے گا انشاءاللہ دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے کہنا یہ ہے کہ جو جا کر یہاں پر انہوں نے جو نیشنل آئی بے کل وہاں پر بکلا نے اتجاج کیا آج جو ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اتجاج کریں گے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے ہم یہ بولیں گے یہ ملک سری لنکہ بن جائے گا ہم پھر نکلیں گے پھر کسی کے جو ظالم لوگ کے آرام خور لٹے رہے ان کے گھروں پہ ہم عملہ کریں گے ہم خود کچھ بمبار ہو جائیں گے پھر اس ملک کے خاطر ہم غریب عوام کے خاطر اپنے آپ کو جان و مال کو تباہ کر دیں گے پر عمران خان کو آج کی تاریخ میں رہا کرنا پڑے گا جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس کو رہا کرنا پڑے گا آپ کانس ہے ہیدرباد 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 کانس مہاباد کانس مہاباد ہیدرباد آپ کانسہ ایسے نہیں چھوڑیں گے پھر ہم الٹا کریں گے پروائے میں مجھے ہی بام دیجئے گا میں ہی ماروں گی گنجوں کو ہر کسی کو ہر کسی کو پھرواہ نہیں ہے جان جاتی ہے جب تک آپ عمران کان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے ہم اسی طرح روٹ پہ کھڑو کے دنیا دیتے رہیں گے پاکستان میں جو ہے اب یہ دستور بن چکا ہے کہ جو حق کے جو ہے ساتھ بولے گا جو پاکستان کے عوام کے فیور میں بولے گا جو چول لٹے رو کو بھگانے کے لیے عوام کو شعور دے گا کہ آپ دیکھیں اور سیکھیں کہ کس نے آپ کو 75 سال تک لوٹا ہے تو اس کو تو اسی طرح گرفتار کریں ہیں اور آپ انہیں گرفتار کر کے ڈرہ رہے ہیں عمران کان صاحب ہمارے لئے گولیا کھا سکتے تو کیا ہم ان کے لئے سڑک میں نہیں آ سکتے میں میں سمجھتی ہوں کہ جب عمران کان صاحب اس تحریک میں آئے تو انہوں نے تحریک شروع کی تھی ہمارے گھر والے اس وقت سے عمران کان صاحب کو سپورٹ کر رہے اور ان کو سپورٹ کرنے کا یہ جو مجھے سمجھ لے اس طرح سے وراثت میں آپ کو کوئی چیز ملتی ہے جب میں نے ہوت سمالا ہے میں نے اس وقت سے عمران کان صاحب کو خود کو سپورٹر پایا ہے بڑا فکر کرتی ہے اس بات پہ اور جو عمران کان صاحب کو بار بار اس طرح گرفتار کریں نا ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کب تک ان کو گرفتار کر کر کے ہمیں ڈرائیں گے خدا کا واسطہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو آپ حکومت سے نکل جائے ہمیں آپ جیسے ننگے بھوکے چھوڑ لٹیروں کی ضرورت نہیں ہیں اب ہمیں اپنے حق کے لئے خود نکلنا ہے پھر اگر آج آپ نہیں نکلیں تو اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں کیونکہ اگر آج آپ لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر یہ غربت کا رونا مہنگائی کا رونا زرداری نے یہ کر دیا نواز شریف نے وہ کر دیا تو یہ ہم نے ان کو اتنی چھوٹ دی اور اپنے سر پہ بٹھایا تو آج ہی ہمارے اوپر ہی سارا کام کر رہے ہیں اگر میں ڈیف ون سے ہی پتا ہوتا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں ہم نے اپنی فوج کو بھی مقدس گائے بنا دیا اب فوج سے مراد زیشہ اور یہ سمجھ جائیں بھئے ان سے جرنل اور کرنل مراد ہیں یہ ڈیلٹی ہیری ہے یہ آپ کا راشد نصیر ہے یہ آپ کا فہیم رضا جو سارے کام کر رہے ہیں کس کو نہیں پتا اب سیدھی سے یہ بات ہے موت کا تو ایک وقت مقرر ہے جس کو اللہ ذریعہ بنائے گا وہ جائے گا یہ آسے منیر ہیں کس کو نہیں چیزیں پتا اب عوام کے اندر سے وہ ڈر نکل گئے ہے کہ موت تو پر حق ہے اللہ جس کے ذریعے سے لے گا اس ٹائم جائیں گے جو وقت لکھا ہوئے نا اسے ایک لامہ پہلے نا بات میں لیکن جب مرنا ہے تو آپ کچھ حق کر اپنی لی تو کر کے جائے نا موسین الیکٹرونکس جو نام ہے اعتماد کا ہمارے ہاں ہر کسن کے پنکھے روم کولر واشنگ مشین اول سیل ریٹ پر دستیام ہیں تو انتصار کس بات کا ابھی رابطہ کریں چیف ایکسیکٹیو تاشفین میمن نمبر 03223131811 ایڈریس کھلیق شیوانی شاپنگ سنٹر چھوٹکی گھٹی ہیدراباد